امت کے لیے کشتی ایک نوں کی طرح ہے جب اس پر سوال ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا تو اب یہاں کو کیا کہا کشتی کیا کہا کشتی اور پڑھاتے میرے صحابہ جہاں ستاروں کی اصحابی کا مجھوم کبھی آئی ہی اکتہ دائی تم اکتہ دائی تم پڑھائے میرے صحابہ ستاروں کی معنی ہے ان میں سے جن کی بھی اکتہ دائی پہلے بھی کرو گے ہلایت پان جاؤ گے اب تو اب قرآنے دے لوگے نا میرے باہر جلدی سمجھیں گے ابھی تو یہ قبائل کا نیوگیشن کا دمانہ آ گیا پہلے کی معنی کی جہاز ہو دیتے نا تو ستارے دیکھ کر اپنا رافتہ ڈھوگ دیتے اور ستاروں کے ذریعے رہنمائی دیکھ کر سفر ہوتا تھا ایسا یہ اب سنو اہل ستت والے وہ کمار کی لوگ ہیں جب کو صحابہ سے بھی پیار رہے اہل بیعت سے بھی پیار جس کی کشتی صاف اہل بیعت ہو اسے تارے صحابہ ہوں تو اس کا بیڑا پاہی ہونا ہے نا اب سنو بھرے بھی جہاز تھا امام اس کو محمد نے ان دونوں حدیثوں کو کیسے بوکیوں کی راپ پیروہ میں بتا دیا آپ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پاہ اصحابِ حضور اصحابِ حضور حضور ناجیب ہیں اور نام ہے حدرق حضور نا کیسے بہتا پا رہے صاحبہ اور پہلے پیار سے بھی روجال سے پیار ہے اکشوا کیا پیار سنزواری نہیں ہے ان کے برشے قدر پر چلیدیں انشاءاللہ اس بار وہ حکم کی نیاز بھی پکائیں گے لیکن نیازی بڑھنے سے پہلے ہم نمازی ہیں نماز بھی پٹھیں گے نماز بھی قضا نہیں کریں گے اور عمام حسین کی نیاز بھی پکا کرائیں گے یہ تو کچھ چیزیں پکا نہیں ہیں پتہ صرف نیاز کو چلتے یہ نماز جا رہی ہے نماز پہلے ہے وہ فرض ہے اب نماز کے نماز بھی بنا رہے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ جائیں گے صحابہ کے طریقے پر چلنے بارے پر جائیں گے انشاءاللہ ملوی کاملوں پہ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ ہمیں کچھ معامولات پڑھائی جاتے ہیں دلدپار پڑھائی جاتے ہیں دعائیں پڑھائی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ پورا کرتے ہیں پہ کچھ اعلانات نہیں ہوں گے انشاءاللہ خودلوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شد جمعہ جمعیت اور جمعیت کی درمیانی راہ یہ دونشریت پاکلی سے کفز کا ایک انتبہ پڑھے بہت کے وقت سرکار ملینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر کے لاخر ہوتے وقت بھی یہاں سے کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار ملینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمن بھرے ہاتھوں سے اتار گئے ہیں کیسی وزیلت ہے اللہم